برحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہایت رہے والا ہے پیارے بچوں آج ہمارا سبق ہے ناحت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب سے پہلے ہم ناحت کی تعریف دیکھیں گے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ کی مدھد تعریف و توصیف شمائل و خصائص کے نظمی انداز بیان کو ناحت یا ناحت خونی یا ناحت گوئی کہا جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ایک مقبول ترین عمل ہے یہ سنت الائیہ ہے جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رہنتیں نازل فرماتا ہے اور اللہ اور اس کے نبی اس کے ملائکہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود دو سلام بھیجو جب ہی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھیں تو آپ پر درود بھیجنا چاہیے وہ حق کی باتیں بتانے والے وہ سیدھا رستہ دکھانے والے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق کی باتیں بتانے والے ہیں اور سیدھا رستہ حق سچائی کو کہتے ہیں صداقت کو ثابت حقیقت پر مبتی بات جب بھی سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم رہبر کہتے ہیں رہنمائی کرنے والا راستہ دکھانے والا جس کے پیچھے بندہ چلے درود ان پر صلی اللہ علیہ وسلم سلام ان پر صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کو سلام کہتے ہیں سلام پیش کرنا تو پیارے بچوں کر ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے آنے سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا جب جو ہیں وہ چھ سال کے ہوئے تو والدہ کا انتقال ہو گیا اور آٹھ سال میں دادا کا انتقال ہو گیا آپ سوچیں کتنی مشکل زنگی گزاری لیکن اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا پیدائش سے قیامت تک یعنی اللہ رب العالمین ہے سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے عالمین جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضہ ہے کہ ہم اپنی جان سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور پھر اللہ صلی اللہ نے قرآن جید میں سورہ احضاب میں فرمایا در حقیقت تم لوگوں کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لئے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کسرت سے اللہ کو یاد کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہی آئی اور آپ نے اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ رحمی کرتے ہیں کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں مفلسوں کا بندوبست کرتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے تو طائف والوں نے کیا صلو کیا اپنے عباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جو گالیاں دیتے بدزبانی کرتے اور پتھر مارتے اور پتھر بھی اتنے برسائے کہ آپ لہو لہان ہو گئے اور اس کے باوجود جب حضرت جبریلہ اسلام آئے تو آپ نے ان کے لئے بددعا نہیں فرمائی بلکہ کہا ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد میں سے لوگ آئیں جو مجھ پر ایمان لے گئے ہیں پیارے بچوں اگر ایمان کی لذت چکھنی ہے تو تین باتیں کرنی ہوگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے زیادہ ہو جسے بھی محبت کریں اللہ کے لئے کریں اور کفر کی طرف لوٹنے سے نفرت ہو اور سب سے پہلی بات سچ بولنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیونکہ سچ بولنا نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور یہ جنت کی طرف لے جاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بولے تو بولے تو جھوٹ بولے وعدہ خلافی کرے اور امانت میں خیانت کرے تو پیارے بچوں نرم مزاج ہونا جو ہے وہ بھی سنت ہے تو اگر ہم اللہ کے نبی نے تو ہر چیز ہمیں کر کے دکھا دی ہمارے لئے مشکلات سے ہی دنیا کی سب سے زیادہ تکلیف ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ہی پھر لیکن لوگوں کو آسانیاں دیں تم پر رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا تم معاف کرو اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرے گا تو ہمیں جو راہ اللہ کے نبی نے دکھائی ہے چلنا تو ہم نے خود ہے امید ہے آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کریں